مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور غم فیس بک پہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کیا یہ ان کی کسی ذہنی بیماری کے علامت ہوتا ہے؟ دیکھیں جب ہم ذہنی بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہم جنرلی اس کو تین سٹیجز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ مائلڈ ہے یہ موڈریٹ ہے اور یہ سی ویر ہے ہم اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں اور جو سی ویر کی کیٹیگری ہوتی ہے اس کو ہم ڈیس آرڈر کے اندر لے آتے ہیں اور جو ڈی ایس ایم جو ہے ڈی ایگنوستک اسٹیٹک مینوال جو ہے وہ اس کو بقادر ڈیفائن کرتا ہے کہ جناب اب یہ شدید ترین بیماری ڈیس آرڈر جو ہے وہ بن گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی متاثر ہو سکتے یہ ڈیس آرڈر بن گئی ہے تو یہ سوشل میڈیا اب ڈیس آرڈر بن گیا ہے اقارنگ ٹو تر ڈی ایس اب یہ ذہنی بیماری مائلڈ موڈریٹ نہیں سی ویر کیٹیگری کے اندر آ چکی ہے اس کا مطب یہ کہ انسان کی اپنی زندگی اور دوسری کی زندگی اب متاثر ہو رہی ہے اور آج آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ تو چھوٹی چھوٹی بات کا جو سب سے بڑا ببال اس وقت آئے واہ ہے وہ ٹک ٹاک ہے یا اس طرح کی جو بھی آپ کی انسٹا ہے یا اس طرح کی جو بھی آپ کی انسٹینٹ کسیم کی جو ہے جس کے اندر آپ کو ایک منٹ سے اندر اندر کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ لوگ مجھے پیچان لیں لوگ مجھے جو ہے وہ جان لیں لوگ مجھے جو ہے وہ ایک لائک کر لیں میں مشہور ہو جاؤں تو اب یہ بیماری ہے اور سو فیصد جو ہے وہ بیماری ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نمائش کرنے کے لیے پیچان کروانے کے لیے ایک ایسی غیر حقیقی چیزیں اس کے پر جو ہے وہ ڈال رہا ہے کہ جو کہ اس کی پوشیدہ ہونی چاہیے اور جب وہ نئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اگین میں کوئی کہوں گا کہ یہ ریجیکٹ ہو رہا ہے اور جب وہ انسان اپنے آپ کو سیلفی کو کیوں ڈیساورڈر کا گیا آپ اندازہ کریں سیلفی is also a disorder سیلفی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہ تو آج تک میں نے بچھیوں کو کبھی سیدھا نہیں دیا کہ وہ ہمیشہ وہ یوں ڈکھتی ہیں مجھے کئی دفعہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ جاتے ہیں یا کسی سیمینارز کے اندر جاتے ہیں بچھی بچھی آتے ہیں کہ تصویر جو ہے کچھو ہے جائے سر ایک تصویر میں نے کہا ہے اور وہ تصویر کھڑتے ہیں وہ یوں ہو جاتے ہیں اچھو مجھے سبجھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے نہیں سر وہ ذرا اس اینگل سے جو ہے وہ اچھی آتے ہیں جب آپ نے اپنی نو تصویریں کھیچیں ہیں اور ایک لگائی ہے تو آٹھ ڈیلیٹ کی ہیں آپ نے خود اپنے آپ کو آٹھ دفعہ رجیک کیا ہے دیکھیں آپ نے خود اپنے آپ کو ایک لمحے میں آٹھ دفعہ رجیک کیا ہے تو جب ہم اپنے آپ کو اتنی تواتر کے ساتھ رجیک کریں گے تو اس کا اثر ہماری ذہن کے اوپر ہوتا ہے اس کا اثر ہماری نفسیات کے اوپر ہوتا ہے تو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جانا اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ڈالنا ہے جو کہ اخلاقی طور کے اوپر بھی بہتر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کو دیکھ کے اگر آپ کا یہ پرپس ہے کہ کوئی لوگ مجھ سے دیکھ کے امپریس ہو جائیں تو دوسرا والا اپنے دل کے اندر ایک حسرت محسوس کرے گا اس کی جو انرجی ہے وہ بھی آپ کے لئے نیگیٹیو ہی آئی ہے دیکھیں میرا دین اتنا خوبصورت ہے وہ ہی کہتا ہے کہ سالم کی خوشبو پڑوس میں نہیں جانے چاہیے اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ساپسوسرے کپڑے نہ پہنے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہنے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھے سواری جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہ اختیار کرو لیکن کسی ایسے کے سامنے اپنی اس سواری کا اظہار نہیں کر سکو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وہ ملول ہو جائے فر ایسی ایسے گھر والوں کے جن کے بچے نہیں ہیں یا ان کے بچے اس اسٹیٹس کے اوپر نہیں ہیں یا اس اسکلز پہ نہیں ہیں ان کے سامنے اپنے بچوں کی تاریخ نہ کریں اچھے اس سے کیا ہوگا علاوہ اس کے کہ وہ بلون ہوں گے وہ جو حسرت اور منفیق طریقے سے آپ کو دیکھیں گے اس کے آپ بھی تو متاثر ہوں گے میں اپنی چیزیں جب نمائش کے اوپر لے کے چاہوں گا اور جس کے پاس نہیں ہوگی اور میں جب جسے ان کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو وہ جو ایمپیکٹ میں روپر ڈالیں گے وہ جو نظریں میں روپر ڈالیں گے وہ جو کمنٹ میں روپر ڈالیں گے وہ مجھ پہ ہی ڈالیں گے تو جو توجہ میری طرف منفی آئے گی وہ مجھے ایک منفیق ایفیت میں لکے جائے گی تو مجھے ایسے کسی کام کرنے کا کیا فائدہ تو آپ لیواز بہت اچھا پہنتے ہیں میں مزارسوں کو کہتا ہوں جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ باہر سے شوشہ کر کے اپنے آپ کو مانوارے کی کوشش کرتے ہیں میں اسی لئے اوٹ کو اس بات کرتے ہیں کہ آپ ڈرسنگ بہت اچھی کرتے ہیں یا آپ کا رنگ بہت اچھی پہنتے ہیں تو میں اس طرح کی جائے وہ بات کرتا ہوں اور بات ہے یہ کہ زیادہ جو لوگ اپنے آپ کو نمائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص آپ سے اس لئے متاثر ہے کہ آپ کی شرٹ بہت اچھی ہے آپ کی پہنٹ بہت اچھی ہے آپ کی گھڑی بہت اچھی ہے آپ کا فون بہت اچھا ہے تو یہ بات ہے کہ آپ اندر سے خالی ہیں اور یکین وانے اگر آپ اندر سے بھرے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا عبدالل ستاریدی وہ کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ کونزے بران کا گھرتہ پہنتے ہیں پوچھے گا ہی نہیں ابھی نہیں پوچھے گا عبدالل قدرت خان سے کون پوچھے گا کہ آپ کونزے گھڑی بانتے ہیں کوئی نہیں پوچھے گا تو اگر آپ اندر سے واقع بھرے ہوئے ہیں اگر اندر سے واقع بھرے ہوئے ہیں اگر اندر سے واقع توقع پہ ہیں تو یقین وانے یہ چیزیں بے معنی ہو جاتے ہیں بلکہ ان چیزوں کا وقار بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کی بدن پہ ہوتی ہے